ضرورت ہے انجینئر کی بھی ضرورت ہے وکیل کی بھی ضرورت ہے لیکن میرے بھائیو دنیا کے چکر میں آخرت کو نہ بھولو دنیا کے انگلیش کے چکر میں قرآن کو نہ پیچھے چھوڑو اوہوہوہ قربان جاؤ دنیا کے تعلیم کے پیچھے میں اپنا دین کو تو نہ چھوڑو سب سے پہلے اپنا دین ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤں اور سنو اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک جوڑے کو لائے جائے گا جس کے سر پہ نورانی تاج پہنائے جائے گا ایک ایسا تاج پہنائے جائے گا جس کی روشنی اتنی ہوگی اس تاج میں کہ سورج کی روشنی پھیکی پر جائے گا حدیث ہے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں وہ روایت فرماتے ہیں کہ آمینہ کے لال اللہ اکبر قبیرہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جوڑے کے سر پہ جب تاج پہنائے جائے گا تو اہلِ محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ کیسے ہی کیسے کوئی انبیاء ہے شہداء ہے صدقین ہے صالحین ہے جس کے سر پہ یہ تاج پہنائے گا کون ہے تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے نئے نئے یہ کوئی انبیاء نہیں ہے شہداء نہیں ہے صدقین نہیں ہے صالحین نہیں ہے تو پھر یہ لوگ پوچھیں گے پھر کون ہے یہ یہ بتا دو کون ہے تلہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہ باپ ہے یہ وہ ماں ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا سبحان اللہ بولے دو ماشاءاللہ کیا بنایا تھا حافظ قرآن بنایا تھا عالم دین بنایا تھا یہ وہ باپ ہے جس کے سر پھی آج تاج سجا ہوا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے ناجوانوں کتنے لوگ اپنے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کتنے لوگ تیار ہو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لئے الحمدللہ یہ سارے لوگ تیار ہیں سارا مجمع تیار ہے اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لئے دیکھئے ابتدائی تعلیم جو ہونا چاہیے میرے بچوں کی وہ قرآن سے ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ یہ کتاب صرف گھر میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے یہ طاقوں میں سجا کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے یہ روزانہ قرآن تلاوت کرنے والی کتاب ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں سورِ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا ہے آج ہم پریشان ہیں آج ہم پریشان ہیں چار بیٹا کماتا ہے دس بگا زمین کا اناج میرے گھر آتا ہے گھر میں برکت نہیں ہے کدھر سے آتا کدھر چلا جاتا ہے ہم دوسروں سے شکایت کرتے ہیں حضرت سے کہتے ہیں حضرت کوئی ایسی تاویز دے دیئے گھر میں برکتیں نہیں جہوں کھالی اُلجھن چھے گھورت کوئی ایسی تاویز دے دیئے کہ گھر میں برکت ہو جائے ارے میرے بچوں اتنی بڑی تاویز گھر میں تمہاری رکھی بھی ہے اللہ کا قرآن اتنی موٹھی کتاب تمہارے گھر میں رکھی بھی ہے کبھی اس کی طرف پلٹ کر تم نے دیکھا تم نے دیکھا اللہ اکبر قبیرہ قرآن کی تلاوت کرو گے اس کیوں مطابق اپنی زندگی گزارو گے انشاءاللہ اللہ روزی کا دروازہ کھول دے گا تم سمجھ نہیں پاؤ گے روزی کہاں سے آ رہا ہے تو معزوز سامنین اکرام بڑا اچھا مقام ہے ایک حافظ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا کتنے آدمی کو لے کر جائے گا بولو بولو بھائی کتنے آدمی کو لے کر جائے گا حدیث سنا رہا ہوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک حافظ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا ابھی اڑیسا میں تھا ایک جلسے میں حضرت مولانا ولی رحمت اللہ علیہ خان کا منگیر اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے زر آمین کہتا الحمدل اللہ حضرت نے بیس ہزار کا مجمع اڑیسا کے سرزن میں پھر آپ نے خطاب فرمایا کہ لوگوں مسلمانوں ہونشم آ جاؤ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ہر گھر میں یہ ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے ہر گھر میں یہ ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے ہاتھ کو پکر کر جنت میں لے کر چلا جائے کوئی تو ہونا چاہیے قربان جاؤ ایک حافظ قرآن کو میرا اللہ کہے گا جنت میں چلا جا وہ حافظ قرآن رکے گا تو ادھر نظر کرے گا جہنم میں جانے والے پھڑے ہوں گے جہنم میں جانے والے کھڑے ہوں گے اس کی نظر پڑ جائے گی تو رکے گا دیکھے گا تو اللہ میرا اللہ پوچھے گا کیا وہ جا جنہوں میں جا کہا کہ یا اللہ یہ دنیا میں میں بہت غریب تھا یا اللہ اس کے پاس مال تھا پیسہ تھا انہوں نے اپنے پیسے سے میرے مجھے حافظ قرآن بنایا انہوں نے اپنے پیسے سے مجھے کھانا کھیلایا تھا انہوں نے اپنے پیسے سے مجھے کپڑا پہنایا تھا تو میرا اللہ پوچھے گا تو چاہتا کیا ہے کہا کہ میرا رب میں جنت میں جا رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں انہوں نے میرے اوپر حسان کیا ہے اس لیے میں بھی اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاتا تو میرا رب میرے اللہ کے خزانے میں کسی کمی نہیں ہے میرا رب ارشاد فرمایا گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ اور جنت کے اندر میں داخل ہو جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو میرے بھائیو ایک عمل ہے وہ لوگ چاہتے ہوں کہ کہ ایک حافظ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا اور اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج سجایا جائے گا کاش مورو بیٹا حافظ قرآن حولتن کاش میرا بیٹا بھی عالی میں دین ہوتا تو میرے سر پہ بھی تاج ہوتا لیکن افسوس وہ وقت نکل گیا ہے اب نہیں ہو سکتا میرا بیٹا جوان ہو گیا بڑا ہو گیا اب نہیں ہو سکتا ایک عمل ہے ایک عمل ہے انشاءاللہ ایک عمل ہے اگر آپ کرو گے تو میرے رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے انشاءاللہ یہ عمل آپ کرو گے وہ حافظ قرآن آپ کے ہاتھ کو پکر جنت کے اندر میں داخل کر دے گا انشاءاللہ اگر میں وہ عمل بتاؤ تو کتنے لوگ کرو گے ذرہات اٹھاو انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ کرو گے یہ ہزاروں کا مجمع ہے آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک الحمدللہ سمم الحمدللہ اور قربان جاؤ میرے بھائیو یہ پہلا سوال میرا ہے پہلا سوال میرا ہے اس پنڈال کا خرچ پچاس ہزار روپے آیا ہے پہلا سوال یہ ہے اس پنڈال کا خرچ پچاس ہزار روپے آیا ہے ایک آدمی کوئی تیار ہو جاؤ اس پنڈال کا خرچ دینے والا ہو اس کے لیے دس دعا ہوگی اچھا دوسرا سوال یہ ہے مجھے نو بچوں کے دستار بندی ہے جس میں بچیاں بھی ہے بچہ بھی ہے نو بچوں کی دستار بندی ہے نو آدمی مجھے چاہیے پانچ ہزار والا ایک بچہ ذہین ہے قوت حافظہ تیز ہے دماغ کا تیز ہے ایک سال محافظ قرآن بن جاتا ہے ایک مہینہ مدرسے میں بچے کو پڑھا ہوگے پانچ سو روپیا خرچ ہوگا کتنے خرچیں ہیں بولیے ارے بولیے تو صحیح پانچ سو ایک سال کے کتنے ہوئے چھے ہزار ایک ہزار جھٹیوں کے نکال دو کتنے بچے پانچ ہزار ایک ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لو نو آدمی تیار ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے نام پر ایک ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کیلئے تیاری ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ پانچ ہزار روپیا ہم اس مدرسے میں چندہ دیں گے تاکہ میرا پیسہ کھا کر یہ ایک بچہ حافظ قرآن بنے گا اور قاری جابے صاحب کر رہے تو انشاءاللہ اس زلسے کے بعد ہوشتل کا نظام چلے گا یہاں یتیم بچے بھی رہیں گے غریب بچے بھی پڑھیں گے جس ماں باپ کے پاس پڑھانے کی طاقت نہیں ہے اس بچے کو یہاں تعلیم دیا جائے گا آپ کے پیسے سے وہ بچے کو کھانا کھلایا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ قیامت تک آپ چندہ دے کر مر جاؤ گے یہ مدرسہ قیامت تک چلتا رہے گا اللہ قبر میں آپ کو اس کا سواب عطا فرماتا رہے گا سبحان اللہ ولد و ماشاءاللہ ہے کوئی ایسا کوئی پردھان صاحب ہو کوئی سمیتی صاحب ہو کوئی واد کمیشنر صاحب ہو کوئی مکھیا صاحب ہو کوئی ایسا ہو اس پندال کا خرچ پچاس ہزار روپی الحمدللہ یہ پندال کا خرچ کوئی پچاس ہزار روپے دے دے اور پہلا کوئی نوجوان ہے انشاءاللہ پانچ ہزار روپے جن جن لوگوں کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں ان کے باپ سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ اس جلسے میں ہے تو تھوڑا آگے آجائیے آپ سے مصافحہ کرنا ہے ہے کوئی ایسا باپ جس کا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے اس کا باپ اس جلسے کے اندر میں ہے کہ نہیں اگر وہ جہاں جہاں بھی ہیں الحمدللہ میرے قریب آجائے ہم ان سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے نام